دیئر سٹورنٹس اسلام علیکم آرمی پبلک سکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں سٹورنٹس ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس پیج پر دیئے گے بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ بروقت آگاہ ہو سکے قلبہ آپ کو بتاتی چلوں کہ نوے اور دسمیں ہفتے میں یہ نصاب ہے سورت النشرا سورت دین اللہ تعالیٰ پر ایمان تحارت اور پاکیزگی یہ ہمارے دہرائی کے اسباق ہیں اور ان سے متعلق پی پی ٹی اپلوڈ ہو چکی ہیں لہٰذا آج کے اس لیکچر میں ہم آزان فضیلت اور اہمیت اور صداقت کے اسباق پڑھیں گے قلبہ لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سے متعلق تدریسی مقاصد اور ہدایات جانیں گے تدریسی مقاصد آزان کے بانی اور مفہوم سمجھ سکیں گے آزان کی فضیلت اور اہمیت سمجھ سکیں گے صداقت کا تعرف اہمیت اور فضیلت جان سکیں گے صداقت کی اقسام سے واقفیت حاصل کر سکیں گے مشک کو سبق کے مطن کے مطابق حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے ہدایات قلبہ اپنی درسی کتاب یا اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں قلبہ سبق کی پڑھائی کریں اور اس میں موجود استلاحات پر توجہ دیں آزان کے مانی اور مفہوم کو سمجھے اور اس کی فضیلت سے متعلق آگاہی حاصل کریں صداقت کی اقسام سے متعلق آگاہی حاصل کریں سبق کے مطن کے مطابق مشک حل کریں اور تحریری کام کریں قلبہ اب ہم سبق آزان فضیلت اور اہمیت کا وقائدہ آغاز کرتے ہیں آزان کے مانی اور مفہوم آزان کے لفظی مانی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو باجمات نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غص سے جو مخصوص الفاظ بلند آواز میں فکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں آزان مسلمانوں کا انتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوہ بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے آزان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھائی کا بیان اس کی بندگی کی شہادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے آئیے طلبہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آزان کی ابتدا کیسے ہوئی واقعہ میراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرز ہو چکی تھی مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شرق کی وجہ سے مسلمان علی اعلان اور باجمات نماز ادا نہ کرنے سکتے تھے حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بلایا جائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقتصمی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ روح ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے آذان کی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو آذان دینے پر معمور فرمایا جی طلبہ اب ہم آذان کی اہمیت و پذیلت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں آذان کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ آذان منفرد اور جکتہ ہے آذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے اور انسان کو اس کی فلا اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے روز آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو آذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان کی وجہ سے موزن کی مغفرت کر دی جاتی ہے جی طلبہ آذان کے بہت سے فضائل ہیں یہاں کچھ فضائل کا ہم ذکر کریں گے آذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا خیال پیدا کرتی ہے آذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے آذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے عزیز طلبہ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب اس سبق سے متعلق سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں سبق کی پڑھائی توجہ سے کی جائے مشکی سوالات و جوابات سبق کے مطر کے مطابق نوٹ بکس پر تحریر کیے جائیں مشک کے معروضی سوالات درسی کتاب پر ہی حل کیے جائیں آئیے طلبہ اب ہم مشک کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک درج سوالات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک کا الگ جز ہے آذان کی لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں طلبہ آپ اپنی درسی کتاب کے سفر نمبر گیارہ اور بارہ سے مدد لے سکتے ہیں یا اس لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ طلبہ جن کے پاس کتاب کی سہولت نہیں ان کے لیے ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ یہ تحریر کریں گے آذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو باجبات نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی رس سے جو چند مخصوص الفاظ بلاند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں آذان کہتے ہیں آذان مسلمانوں کا انتیازی نشان ہے اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیکھ کر اہمیت کی یہ لکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں آذان کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ آذان منفرد اور جگتا ہے آذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے انسان کو اس کی فلاہ اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے جی طلبہ اب اس سوال کا بے جز دیکھتے ہیں آذان کی فضیلت بیان کرے صفحہ نمبر تیرہ پر فضائل دیئے گئے ہیں آپ ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا اس لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صفحہ نمبر بارہ پر اس سے متعلق احادیث موجود ہیں آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے روز آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو آذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آذان کی وجہ سے موزن کی مغفرت کر دی جاتی ہے جی تلبہ سوال نمبر ایک کا جیم جو اس دیکھئے آذان کی اقتداء کیسے ہوئی صفحہ نمبر گیارہ پر دیا گیا واقعہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اسے کلم بند کرنا ضروری ہے جی تلبہ اب ہم سوال نمبر دو دیکھتے ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے پہلا جز میں آپ کو کر کے دوں گی باقی عضا آپ نے سبق کے مطن کے مطابق خود کرنے ہیں جز علیہ آذان کے لفظی معنی کیا ہے تین آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اعلان کرنا حکم دینا یاد کرنا پہلا جز اعلان کرنا درست ہے آپ سوال نمبر دین کی طرح بڑھتے ہیں درست جن لوگوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کلوس کا نشان لگائے اس کا بھی پہلا جز میں آپ کو کر کے بتاؤں گی باقی آپ نے اپنے سبق کے مطن کے مطابق جوابات دینے ہیں علیف پہ دیکھئے آذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں درست سوال نمبر چار دیکھئے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پور کریں علیف آذان کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں اطلاع دینے کے ہیں بے نماز باجمات ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے آذان جی مکہ میں کفر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان باجمات نماز ادا نہیں کر سکتے تھے شر نیکسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو آذان کے الفاظ سکھائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیب آذان کہنے والے کو ڈیش کہتے ہیں موزن کہتے ہیں نیکسٹ ہے جی آذان کہنے والا بندوں کو ڈیش کے لیے پکارتا ہے نماز کے لیے پکارتا ہے موزن کا اسلامی معاشر میں ڈیش مقام ہے بلند نیکس دیکھیں آذان کے وقت چیتان پر ڈیش تاری ہو جاتا ہے خوف آذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے ڈیش میں اتفاق آئے گا طلبہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق آذان خضیلت اور اہمیت سے مکمل آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی اب ہم اپنے اگلے سبق صداقت کی طرف بڑھتے ہیں جی طلبہ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھکلا نہ سکے سچا کولو فیل اور درست عمل این صداقت ہے جی طلبہ اب ہم صداقت کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اسی لئے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل صادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درست دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام دے غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں امانداری سے نبھائے جی طلبہ اب ہم صداقت کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے صداقت بہترین سکتہ اور مومن کی پہچان ہے سچ بولنے سے انسان ترہ ترہ کی برائیوں پریشانیوں اور بری آدات سے بچا رہتا ہے آئیے طلبہ اور اب ہم صداقت کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں سچائی کی تین بڑی اقسام ہیں نمبر ایک زبان کی صداقت نمبر دو دل کی صداقت نمبر تین صداقت عمل اب ہم ان قسموں کو الگ الگ بیان کریں گے زبان کی صداقت یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان کا فرض ہے مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا بادہ پورا کرنا اور کولو اقرار کا نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے نمبر دو دل کی صداقت دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں اور اس کے کولو فیل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو نمبر تین صداقت عمل صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنوطی کی خاطر کرے اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو طلبہ اب ہم مشک کی طرح پڑھتے ہیں طلبہ آپ کو بتاتی چلوں کہ سوال نمبر ایک کے جوابات آپ نے تحریر نہیں کرنے لہٰذا ان پر صرف زبانی تبادلہ خیال کریں جی طلبہ سوال نمبر ایک دیکھیں مدرجہ زیل سوالات کے جوابات لکھیں اس کا علم جز ہے صداقت کا مفہوم کیا ہے طلبہ مفہوم لفظی اور اسطلائی معنی پر مشتمل ہوتا ہے صداقت کا لفظی معنی سچائی یا راست واضی ہے یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے سچا کول و فیل اور درست عمل این صداقت ہے آئیے آپ جزبے دیکھیں صداقت کی فضیلت اور اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے طلبہ اس سوال کے دو حصے ہیں فضیلت اور اہمیت اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لئے آپ سورہ توبہ آیت نمبر 119 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن نہ تو جھوٹ پلتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے طلبہ جز جیم دیکھیں صداقت کی اقسام آپ کو بتاتی چاہوں کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر صداقت کی اقسام موجود ہیں صداقت کی تین اقسام ہیں زبان کی صداقت دل کی صداقت اور صداقت عبد اس سے متعلق وضاحت آپ کو لیکچر میں بھی دے دی گئی ہے ان سوالات کے جوابات پر مزید آپ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ زبانی تباطلہ خیال کر سکتے ہیں جی طلبہ اب ہم سوال نمبر دو دیکھتے ہیں سوال نمبر دو صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اس کا پہلا جز میں آپ کو کرواؤں گی باقی آپ نے چاہر اجزاء سبق کے متق کے مطابق خود کرنے ہیں جز علیف کو دیکھئے صداقت کا مطلب کیا ہے اس کی تین آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں علیف پر سچائی بے نیکی جیم ہمدردی اس کا فرس آفشن سچائی درست ہے عزیز صلبہ اب ہم سوال نمبر تین دیکھتے ہیں سوال نمبر تین درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کروس کا نشان لگائیے جز علیف دیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ پلا درست جی طلبہ سوال نمبر تین کے باقی اجزاء آپ سبق کے متق کے مطابق خود حل کریں گے اب ہم سوال نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں خالی جگہ پور کریں علیف صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں سچائی بے تمام انبیاء کے کردار میں ڈیش بنیادی خوبی تھی صداقت جین سچ نجاہت دیتا ہے اور ڈیش ہلاک کرتا ہے ڈیش میں جھوٹ آئے گا دار صداقت ڈیش کی پہچان ہے مومن جی طلبہ سوال نمبر دو تین اور چار آپ نے اپنی درستی کتاب پر کرنے ہیں جبکہ سوال نمبر ایک کے جوابات پر آپ نے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اس لیکچر کے مطابق کامیابی کا امیار یہ ہے کہ طلبہ سبق کے مطق کے مطابق مشک حل کریں اور تحریری کام کرتے ہوئے الفاظ کی بناوٹ کا خاص خیال رکھیں طلبہ آپ اس لیکچر میں دیکھ گئی سرگرمی کو student.apms.pk پر جاکا سرمیٹ کرا سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس لیکچر سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی انشاءاللہ جلد اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ